موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویوورز ویلکم کرتا ہوں ماس وی چینل پر جی تو فرینڈ میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایمیج لگانے کا طریقہ ویڈیو انزارٹ کرنے کا طریقہ اور گیلری وغیرہ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مینیو بار بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ مجھے ویوز تو تقریباً سوڑ ڈیڑھ سو یا دو سو تک مل جاتے ہیں لیکن سبسکرائب کوئی انکریز نہیں ہوتا اگر یار آپ نے کچھ سیکھنا ہو تو سبسکرائب یا لائک تو لازمی بنتا ہے آپ سیمپل ویو دیتے ہو اور چلے جاتے ہو اگر آپ میرا کورس کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ ویڈیو بنانا ویڈیو ایڈیٹنگ ہی بہت مشکل کام ہے اتنی مشکل سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ پھر بھی ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے ویسے چلو جو ابھی ہے آپ کی مرضی چلو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی جانب آج کی یہ سیمپل ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو مینیو بار بنانا سکھا گئے جس کو آپ بٹن وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں اس میں سیمپل کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک فولڈر کریئٹ کر لینا ہے فولڈر کریئٹ کرنے کے بعد اس میں انڈیکس اور سٹائل یہ سٹائل کے ساتھ یہ کریئٹ ہوتا ہے سٹائل وغیرہ کی فائل بنا لینی ہے جیسا کہ میں آپ کو اب چیک کروانے جا رہا ہوں دیکھئے گا تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ایک سیمپل ہے کوڈنگ ڈی ایمل ہیڈ اور ٹائٹل کیانسا ہے رسپونسیو مینیو بار ٹائٹل اس کو چینج بھی کر لے جو آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے لینک ریل سٹائل شیٹ ہرپ اور سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس جو فائل کا نیم ہے وہ بوڈی بوڈی میں جو ہے بوڈی کلاس نیو بار اور اس میں جو بھی ہے یہ بٹن ہے جتنے بٹن آپ نے دینے چاہیں وہ بٹن آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو اگر انکریز کرنا چاہیں تو آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کے اب کوڈنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ڈیو کلاس کلاس کا نیم کیا ہے ڈیو بار یہ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ ہم نے سٹائل میں جو اسے اس میں ہم نے اس کو کونٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ ہے کوڈنگ اور اس جگہ پر ہم اپنے بٹن کی لوکیشن دیتے ہیں کہ اس بٹن کو پریس کریں کونسا پی ایس اوپن ہو اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح دینی ہے آپ نے فرض کریں کہ یہ جانگ پر ہم گوگل ڈارڈ کم سرچ کرتے ہیں اور یہ دیکھو ہم گوگل کے پیج پہنچیں گے اب اس کا سورس کپی کریں اور اس ہیش کی جگہ پر آکے پٹ کر پٹ کر دیا اس کو سیو کریں سیو کرنے کے بار ریفریش کریں یہ ہم نے ہوم بٹن میں دیا ہے اب جب ہم ہوم بٹن پر کلک کریں گے تو یہ گوگل اوپن کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے آگے یہ سب کے ساتھ اس طرح کے ہیں یہ نام آپ جو بھی چینجے بغیرہ کر سکتے ہیں لنک جو دے گئے وہ ہی ورک کرے گی یہ کوئی مہنے نہیں رکھتا ہے اس کی اگر آپ گوگل رکھتے ہیں یاہو رکھتے ہیں جو بھی رکھنا چاہیے وہ رکھتے ہیں انہیں qА یہ در نوازے انہیں بے تم کچھ ہم دیپ نوازے ڈیپ ہم بعد ڈاٹ ادھر سے کی تھی اور اس کے بعد ایچ ٹی ایمل اب اس چیز کا اس کو ایک منٹ پہ لے چھوڑیں یہ جو لنک دی ہے یہ ہم نے اس فائل کی دی ہے یہ جونسی والی فائل ہے اس فائل کو ہم نے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس میں سیو کیا ہے اور اس میں لنک ریل سٹائل ڈاٹ سٹائل چیٹ حرف اور یہ نیم سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس وہ ہم نے پٹ کر دیا اور اس کو سیو کر دیا یہ فائل ڈاٹ ایچ ٹی ایمل میں سیو کرتے ہیں اور یہ فائل ڈاٹ سی ایس ایس میں اب آگے باری ہم نے ریکوڈنگ سی ایس ایس کی یہ تو ہے بوڈی کی کوڈنگ ہے اس کے بعد نیو بار جو ہم نے یہ یہاں کلاس ڈیکلیئر کی تھی وہ والی نیو بار یہ ڈاٹ کے ساتھ ہوتی ہے یہ کلاس ہوتی ہے اور ڈاٹ کے ساتھ اور جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ ہیج کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں سیمپل آپ نے کہنا یہ ہے کہ ڈاٹ نیو بار اس کے بعد جس کو ہم دریانی بریکٹ بول دیتے ہیں وہ بیک گرونڈ کا کلر جو بھی ہے بیک گرونڈ کلر ریڈ ہے دیکھئے ہمارا بریک گرونڈ کلر کونسا ہے ریڈ اس کو جو بھی کنا چاہیں بھی گلو کنا چاہیں یا کوئی ہوتے ہیں نا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کے ساتھ یہ کوئی مہنے نہیں رکھتا اس کے بعد ڈیسپلی فلیکس فلیکس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پر یہ ہے ہولڈے بل رہے اور اس کے بعد جس کوئی کنٹیکٹ سینٹر سینٹر جو اس کے کنٹیکٹ ہے نا جانے کے بٹن کا نیم وغیرہ یہ اپلوڈنگ بٹن وغیرہ ہے یہ سینٹنگ میں رہے یہ جو ہمارا ٹیا ٹیکٹ ہے وہ بھلا اس کے بعد نا بار وائٹ اور کلر کونسا ہے وائٹ ادھر دیکھئے گا کلر جو سب سے پہلے شوہ رہے ہیں وہ وائٹ شوہ ہو رہا ہے چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا اور پھر پوزیشن پر سینٹر اور اسی طرح کلر وائٹ اور فونڈ جو ہے اس کو یہ جو والی ہرائٹنگ ہے اس کو بولڈ کر دینا اور جو ہے ڈیکوریشن کوئی ہم نے ڈیکوریشن نہیں دینی وہ نونی ہو جائے گا اور جو بھی ٹیکسٹر اس کو اپر کے اس میں شوہ کروانا اور جو یہ پیڈنگ ہے جس کی ویٹھ اور لیندھ پر ڈپینڈنگ ہوتی ہے یہ سکسٹین اور تھرٹی پکزل کر دی اور ڈارڈ نیو اور ہور ہور ہم نے پینک کر دیا یہ دیکھئے ہور اس کو کہتے ہیں جو ہم اوپر جسی بٹن پر کرسر لے کر جائیں اور وہ اپنی یعنی کے کلر کو چینج کر دے اس کو ہور کہتے ہیں ہور ہم نے پینک رکھتے ہیں یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں اور کلر پلیک یہ دیکھئے ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہے اور جب اوپر کلک لے جائیں گے یہ پلیک ہو جائے گا اس کے بعد باڈی جو ہے ہم نے نیچے جو باڈی ہے اس کا کلر کر دیا آج کی ویڈیو کا اخترام ہو گیا ہے ڈیر ویوورز آپ پلیز میر پانی کریں آخر میں باپ کو یہ ہی گائیڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جب میرے ویوورز اور سبسکرائب اچھے ہو گئے ہیں تب ہی میں آپ کو فری میں ویب سائٹ دوں گا جو دوسرے یوٹیوبر افغیرہ ہیں وہ سیل کرتے ہیں اتنے پیسے دو تو ہم آپ کو جائے دیں گے اتنے پیسے دو تو ہم آپ کو جائے دیں گے میں تھوڑا سا انٹر دکھا دیتا ہوں کہ میں اب کس طرح کی ویب سائٹ بھی میں آپ کو فری میں ہی دوں گا یہ میں اوپن کارٹ کی دیزائن کی ہوئی ہے سائٹ کافی بڑی ہے دیکھ لیں یہ اوپن کارٹ کی دیزائن کی ہوئی ہے یہ اس طرح کی سائٹ بھی میں آپ کو فری میں ہی دوں گا اگر میرے سبسکرائب اور ویوز اچھے ہوگے تو پلیر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے یہ فری میں لے کے آؤں اور اس کے بعد نیکسٹ سائٹ آپ چیک کر لیں یہ والی ہے نہیں یہ والی نہیں یہ والی ہے یہ میری فرسٹ ویب سائٹ ہے یہ بھی کافی بڑی ہے دیکھئے گا یہ سائٹ بھی فری میں ہی دوں گا آپ کو اگر ویوز اور سبسکرائب اور لائک اچھے آئے تب پہلے میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی تھی وہ اس لئے کہ آپ لوگوں کا رسپونس اچھا نہیں آ رہا تھا چلو ٹھیک ہے دوست اللہ حافظ اسلام علیکم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کچھ اچھا ہی لے کے آؤں گا ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں اگر رسپونس اچھا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اچھا ہی لے کے آؤں گا اللہ حافظ